خیبر پختونخواہ کے وزیر سہت کہتے ہیں کہ شہر کے پانچ بڑے اسپتالوں میں پچیس ہزار سے زائد بچوں کو لائے گیا پولیو کے قطرے پینے کے بعد اسپتال لائے گئے بچے افواہوں کی کارستانی ہے افواہ اڑانے والوں نے اپنا کام کر لیا جس نے بھی پروپیگنڈا کیا اللہ اس کو ہدایت دے دیکھئے پشاور سے آصف شہزاد کی ریپورٹ سبائی وزیر سہت نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں پانچ ہسپتالوں کے سربراہان اور ڈاکٹرز کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پولیو کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے آج ہزاروں والدین کو پریشاند کیا اور پشاور پانکی ہسپتالوں میں پچیس ہزار سے زائد بچوں کو لائے گیا پانچ ہسپتالوں میں پچیس ہزار بچے آئے ہیں وزیر سہت تک کہنا تھا کہ پولیو کے کتریں خطرناک نہیں ہیں ساری افواہیں تھیں لوگوں میں خوف و عراض پھلایا گیا جس نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا اللہ اس کو ہدایت دے قانون نافذ کرنے والے دارے افواہ پھلانے والی مافیا کو سامنے لائیں گے پولیو کے کتروں کے خوف سے متاثرہ چار آزار آٹھ سو بچے خیبر ٹیچنگ ہسپتال پانچ ہزار بچے لیڈی ریڈنگ ہسپتال حیت آباد میڈیکل کمپلیکٹ میں ابھی تک پانچ ہزار نصیر اللہ بابر ہسپتال میں آٹھ ہزار بچے جبکہ مولوی جی ہسپتال ہشنگری میں ستنہ سو سے زائد بچے لائے گئے ہیں بچوں کی حقیقت کو علاج کے بعد گھر بیج دیا گیا ہے کیمرہ اور اپورٹنگ ٹیم کے ساتھ آصف شہزاد جی این این پشاور